ہمارے بڑوں کے کوئی دور کے جاننے والے ہیں اس گھر میں صرف خواتین ہیں مرد نہیں ہیں تو کیا ہمارے ہاں سے کوئی مرد ان کے گھر کے اور باہر کے کام کر سکتا ہے یا نہیں اسی طرح کیا ان کے ساتھ سفر پہ اندرون ملک بینون ملک جا سکتے ہیں حجیاں عمرے پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جب صرف عورتیں ہوں اور مردوں کا اختلاط شروع ہو جائے وہ بھی نامحرم ہوں تو فتنے فساد ہو سکتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ کریں ضرور ان کی مدد کریں اس کا طریقہ یہ رکھیں کہ عورتوں کو آگے کریں گھر کی وہ ان سے برہ رابطے میں ہوں انہیں کوئی کام چاہیے تو یہ مردوں کو کہہ دیں مرد لاکر ان کو دے دیں یا ان کو دے دیں اس طریقے سے بیچ میں خواتین کو ضرور رکھیں جو بھائی بعض وقت ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہمارے محلے میں ایک بیوہ ہے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں بیوہ کی وہ بیوہ کچھ عرصے بعد بیوی بن جاتی ہے اور یا پھر وہ کوئی سکینڈل بن جاتا ہے تو جب بھی آدمی جن سے مخالف کے قریب ہوگا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے بیوہ کی مدد کریں اگر وہ مستحق ہیں لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنی زوجہ سے کہیں وہ بیوہ ہے یہ پیسہ ان کو پہنچا دیا کرو میں تمہیں دیتا رہا ہوں گا تم مان دیتا رہا آفیت سے مدد بھی ہو جائے گی لیکن جب آپ خود مدد کرنے کی طرح بڑھتے ہیں تو کیوں بڑھ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک باطن میں چھپا ہوا کوئی چور بھی ہو جو فیلال آپ کو خود سمجھ میں نہیں آرہا لیکن کچھ عرصے بعد ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر حالات سنبھالنا مشکل ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کہ اگر گھروں میں آپ آنا جانا کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں باتیں بنانے والے ہوتے ہیں کہ ساری عورتیں مرد کیوں آتے ہیں کوئی چکر چل رہا ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے تو اس قسم کی جو بدگومانیاں ہیں اس سے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو دور رکھنا لازم ہے تاکہ وقار مومن زائل نہ ہو متاثر نہ ہو اور ان کے ساتھ سفر پہ تو بالکل نہیں جا سکتے ہیں نامحرم کے ساتھ عورت سفر کریں نہیں سکتی ہے چاہے شہر کے اندر بھی ہو تو تب بھی نامحرم کے ساتھ سفر عورت نہیں کرے گی عورتوں کے ساتھ کریں آج کل امینہ عورتیں ساتھ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شہروں کے اندر اکثر جگہ پہ نہیں ہوتا تو اس لئے یہ بہرحال ایسا نہیں اور بیرونے سفر یعنی جو مدت مسافت بنتی ہیں تقریبا نینٹوٹو کلومیٹرز اس میں تو بالکل شدت کے ساتھ منع ہوگا اس لئے ان چیزوں سے اشتناب کیا جائے خواتین کو پانچ کپڑوں کا کفن دینا فقہہ نے سنت قرار دیا ہے لیکن بعض عورتیں کہتی ہیں چھے کپڑے دو اس کو شلوار بھی پیناؤ ورنہ برہانہ جائے گی تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ایسی کوئی بھی بہن مجھے سن رہی ہوں جو شریعت میں اضافے کے بارے میں بات کریں اور بغیر علم کے میری بہن یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہی ہیں آپ اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے ہمارے اکابرین کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ انہوں نے پانچ کپڑوں کا حکم دیا ہمیں زیادہ سمجھ ہے کہ یہ چھے کپڑے انہیں چاہیے کیونکہ بھرانا جائے گی تو سارے جو پیشے جو خواتین گئی ہیں پانچ کپڑوں والی ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو یہ شیطان کے دھوکے بھی مبتلا ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات یہ بلکل غلط کہہ رہی ہیں کہ اگر فرض کرنے کہ یہی ہو معاملہ تو اوپر بھی تو قمیز پینائیں اور اگر آپ کہیں اوپر قمیز کی ضرورت نہیں اوپر تو کفرن نے ڈھک دیا تو پھر کون سے نیچے کا حصہ کھلا ہوتا ہے وہ بھی تو پورا کفرن سے ڈھکائی ہوتا ہے پھر برہا ہونے کا کیا آپ کے ذہن میں تصوریں بتائیے ان سے پوچھیں تو ہماری بہنیں جو ہیں بات اوقات ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ناراض بھی نہ ہوں اور اپنے پاس سے بڑھ کے مارتی ہیں اور جب کہیں ہم نے سنا ہے ایک مولوی صاحب نے کہا کون مولوی صاحب ہے وہ بتائیں ذرا مکعی والا یا چنے والا یا باپو ایکو ساؤنڈ والا اس سے آپ نے معلوم کیا تھا ایسی بس کر کے اور یہ معاملات چل رہا ہوتے ہیں ایسا ہرگز ہرگز نہ کیا جائے بچے نے پوچھا ہے کہ شوہر بیوی کو ہفتے میں ایک بار میکے جانے دیتا ہے یا بہن سے ملنے دیتا ہے چار گھنٹے تک لیکن بیوی یہ کہتی ہے لڑتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گے دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے ایک ہفتے میں ایک بار اور جو بہن بھائی وغیرہ ان کے لیے بڑا لمبا عرصہ بعد بھی وہ کر سکتا ہے اور پھر ملنے جانے کے لیے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے وہ اپنے ساتھ لے جا کر ملوا کر اور لا سکتا ہے اور یہاں تو چار گھنٹے کا معاملہ ہے چنانچہ زوجہ کو چاہیے کہ اگر وہ بچی سن رہی ہے تو ان باتوں پر اپنے شوہر سے نہ لڑائی کریں اپنا گھر خراب نہ کریں کسی کے لیے بھی نہ کریں سگے بہن بھائیت تا بلکل وہ تقاضے پورے کر رہا ہے جو مطالبہ شرع ہے اس پر پھر شوہر سے لڑنا غلط ہے اچھا یہ تو ہے بیوی کے لیے اب شوہر کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرع قباحت نہیں ہے اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں کیونکہ عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتیں یہ پہلے دو گھنٹے بستر پر بیٹھ کے باتیں کریں گی پھر کہیں گی کہ چلتی ہوں باتیں تو بہت ہیں لیکن گھر میں کام بھی ہیں وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا آگے آکے کھڑے ہو جائیں گی ایک گھنٹہ وہاں گفتگ ہو جائے گی پھر کہیں گی بس چلو کافی بات ہو گئی بھی بھی رہتی تو ہے لیکن پھر بات کر لیں گے پھر مین دروازے پر آ کر کمس کے وادہ گھنٹہ وہاں گفتگ ہو گی اور پھر وہ کہتی ہیں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا تو ماشاءاللہ اتنا زخیرہ ہے بلکہ دریہ سمندر بہ رہے ہیں باتوں کے تو وہ بیچاری کیا کریں تو اس لیے تھوڑا سا شہروں کو بھی چاہیئے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں اگر وہاں کوئی شرعی قباہت نہیں ہے تو چھوڑ دیں ایک دن کے لیے اچھا چلو اب پیٹھ ہلگا کر لو بھی ہاں غیبت چغلی وغیرہ سے سمجھا دیں وہاں پہ نہ کرنا ویسے بات کرنی ہو کرنا دونوں طرف سے اعتدال رکھیں کھیچم تانی کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کریں یہ کہتے ہیں کسی کے سر کی جھوٹی قسم کھانا کے ساتھ دیکھیں جھوٹی قسم کھانا تو یہ ایک جھوٹ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذکر کرتے تو بہت برا فعل تھا لیکن بعض اوقات بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سر کی قسم کھا رہی ہوں سر پہ ہاتھ رکھ کر میں سچی ہوں اور ہے وہ جھوٹی تو یہ بھی مطلب جھوٹ کی وجہ سے ہے یہ جھوٹی یہ نہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا تو کوئی شریع قسم بن جاتی ہے لیکن یہ جھوٹ بولا غلط ہے اچھا بعض لوگیں سمجھتے ہیں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھوا کہ ہم قسم کھلوائیں گے اور جھوٹ بول دیا تو اس کا وبال اس پر آئے گا لہذا یہ کہتے ہیں رکھ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ اور قسم کھالے تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹی قسم کھالے اچھی تیاد رکھیں کہ ماں باپ کے آمال کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ماد اللہ ثم ماد اللہ نائنصافی کرنے والا کہلائے کہ خصور کسی نہیں کیا سزا کسی کو یہ ہوئی نہیں سکتا آپ کے کسی کے کوئی والد گناہ کریں اور بیٹے کو جیل میں ڈال دیں بتائیں صحیح ہے کے نہیں اکنیسی باتیں غلط ہیں تو جب ایک انسانوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا یہ ہمارا مطلب ذہن کا ایک نتیجہ ہوتا ہے مرتب شدہ نتیجہ ہوتا ہے کہ باپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط کی اولاد کے ساتھ ہوگیا ہم کریکشن ملا دیتے ہیں دیکھا نا تم نے کیا تھا نا کسی کے ساتھ اولاد کے سامنے آگیا نہیں آگیا بھائی اس کا بدلہ نہیں ملے گا یہ ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوگا یا اولاد نے کوئی خراب کام کیا اس کا نتیجہ وہ خود بھگت رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ماباب کے افعال کی سزا ان کو مل جائے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آج جیسے کسی نے اپنے ماباب کو ستایا اور کل اولاد اس کو ستائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارے عامال کا بدلہ ہے اس شخص کے عامال کے بدلہ کیونکہ اس نے قصور کیا پھر اسی نے اس کے اولاد کے ساتھ کر رہی ہے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کہہ دیں کہ تمہارے اس عامال کا بدلہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی ہنڈر پسنٹ شورڈی کے ساتھ نہیں اللہ ہی اپنے افعال کی حکمت کو جانتا ہے تو اس لئے بہرحال سر کی جھوٹی قسم کھانا یہ جھوٹ ہونے کی بنا پر حرام ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے کوئی وبال اس پر نہیں آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ گھر میں مہندی کا پودہ لگانے کے لیے کیا قبرستان سے مہندی کے پودے کی ڈالی لانا شرن جائز ہے جی لا تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قبرستان کے پودوں وغیرہ کو نہ توڑا جائے کیونکہ جو حدیث سے ایک نتیجہ نکلا وہ تو یہی ہے کہ جب تک یہ چیزیں تر رہتی ہیں ذکر الہی کرتی ہیں اور اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے عذابات میں تخفیف ہوتی ہے جیسے کہ دو قبور پر عذاب سرکار نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے وجہ بتائی پھر ایک شاخ توڑی کھجور کی تر شاخ اس کے دو ٹکڑے کیے دونوں قبور پر گاڑی ہیں اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک پودے وغیرہ تر ہوتے ہیں گیلے ہوتے ہیں یعنی تازہ ہوتے ہیں تو یہ ذکر الہی کرتے ہیں اور اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اب وہاں سے شاہر ایک ہی ڈالی توڑ کر لائیں لیکن کم از کم اس ڈالی کے ذکر الہی سے تو قبرستان والے محروم رہے نرسری سے خرید لینا تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں نرسری سے لے لیں ضروری ہے کہ قبرستان سے فری کا مال توڑ کر اور مردوں کے جو رحمت کے نزول کے ذرائع ہیں ان میں کبھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا اگرچہ لانا آپ کے لئے شرن جائز ہے وہ کسی کے ملکے تو ہوتی نہیں آپ لاسکتے ہیں لیکن نہ لائیں یہی افضل اور آولا ہے